بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ہماری لائف میں رلیشنشپ ڈسٹرب ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم پرابلم کو سولو نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں آپ اپنے کیریئر میں ہیں اپنے پروفیشنل لائف میں ہیں آپ بزنس لائف میں ہیں آپ پرسنل لائف میں اپنے رلیشنشپ میں ہیں آپ ایون کہیں پہ بھی ہیں آپ لوگوں کو سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے پرابلم آتی ہے لیکن آپ اس کو resolve نہیں کر پا رہے ہوتے اسی وجہ سے بزنس بھی wind up ہوتے جا رہے ہیں اسی وجہ سے relationship بھی ٹوٹتے جا رہے ہیں آج میں آپ لوگوں کو صحیح طریقہ بتاؤں گا کہ کیسے آپ لوگ اپنی ہر problem کا حل ڈونڈ سکتے ہیں ایک کہانی کے ذریعے سمجھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو بہتر طور پر سمجھا سکیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ہی request ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کی future میں personal professional business اور financial growth میں ہر وہ میں help کر سکوں ہر وہ contribution کر سکوں جس سے آپ grow کر سکیں یہ کہانی ہے ایک ایسے couple کی ہنا اور آکاش کی کہ یہ دونوں ایک couple دونوں ایک گزر سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے بہت خوبصورت couple تھا وہ دونوں teacher تھے students کو daily basis پہ classes لے کے student کو lectures ڈیبل کرنا ان لوگوں کا بڑا پرانا پیچھا تھا خیر ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہینا ہوتی ہے اس نے اپنے جو lover ہے ان کو female نے male کو ایک time میں watch gift کی ہوتی ہے اب وہ male سے watch کھو جاتی ہے کہیں گم ہو جاتی ہے وہ watch نہیں مل پا رہی ہوتی وہ دونوں couple بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو وہ watch مل پائے کیونکہ اس سے ان کی بہت زیادہ memories جڑی ہوں ہیں لیکن بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد وہ watch انہیں نہیں ملتی پھر female male کو situation دیتی ہے کیوں نہ سارے بچوں کو مل کے کہا جائے کہ یہ اس watch کو ڈونڈے ہیں ہمارے ساتھ خیر سارے بچے مل کے watch ڈونڈتے ہیں وہ دونوں couple ڈونڈتے ہیں لیکن watch نہیں ملتی آخر میں آکے ایک announcement ہوتی ہے کہ جو watch کو ڈونڈے گا اس کو 500 روپیز بچے کو انعام دیا جائے گا دوستو سارے بچے جاتے ہیں دوبارہ سے watch کو ڈونڈتے ہیں watch نہیں ملتی آخر میں جب تھک ہار کے وہ couple بھی حیمت ہار جاتا ہے اور یہ accept کر لیتا ہے کہ آپ watch نہیں ملے گی اتنے میں ایک بچہ آتا ہے اور وہ watch کو لے کر آکا دوستو یہاں پہ وہ couple اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا یہ watch کہاں پر ہے آپ کو کیسے ملی watch دوستو بچے نے بہت خوبصورت طریقے سے reply کیا بچے نے کہا میں گیا جہاں پہ watch گمی تھی میں نے خاموشی سے silent سے اور میں نے خاموشی ہونے کا انتظار کیا کہ ہر side سے خاموشی ہو جائے وہ بچہ کہتا ہے کہ جب بالکل خاموشی ہو گی میں نے آنکھیں بند کی اور بالکل اپنی peace situation میں چلا گیا بالکل calm situation میں چلا گیا اور observe کرنا شروع کیا مجھے ہلکی سی ٹک 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 کی آواز آنا شروع ہوئی اسی کو follow کرتے ہوئے میں watch تک پہنچا اور یہ میں watch لے کر آیا ہوں دوستو اس کہانی سے میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیسے آپ لوگ اپنی problem کا حل ڈونڈ سکتے ہیں آپ کو زندگی میں کبھی بھی کوئی problem آئے آپ کے relationship میں issue آئے آپ کی professional problem آئے آپ لوگوں کو business میں issues آئیں simple آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے بلکل calm ہو جانا ہے بلکل relax ہو جانا ہے اور observe کرنا ہے اور سوچنا ہے assess کرنا ہے کہ وہ problem کا root cause کیا ہے وہ problem connect کہاں سے ہوئی ہے آیا کہ وہ آپ کی self talk ہیں آپ اپنے آپ سے جو باتیں کرتے ہیں کیا problem وہاں پر ہے کیا problem دوسرے person میں ہے کیا اس کو معاف کیا جا سکتے ہیں کیا relationship بچانے کے لیے کیا درگزر کیا جا سکتا ہے کیا ہماری ego کا issue تو نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا اگر business میں ہے تو assess کیجئے کہ ہم نے جب goal set کیا تھا ہم نے کون سے action اٹھایا تھا جس کی وجہ سے یہ problem create ہوئی ہے کیا ہماری mistake ہے یا fact market کی طرف سے کوئی ایسا آپ کو draw back آیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو وہ problem create ہوئی ہے کیا کہیں problem آپ کی professional life پہ یہ آپ کی skill کی lack of concentration یا lack of skill کی وجہ سے تو نہیں ہے کیا آپ کی ذرا سا اٹھایا گیا step آپ کی تھوڑی سی کی گئی improvement کیا آپ لوگوں کو آگے لے کے جا سکتی ہے اس problem کو resolve کر سکتی ہے جب آپ problem کو identify کر لیں گے پھر آپ کو solution کی طرف جانا ہے کہ اس problem کا کیا solution ہے آیا کہ میرے پرشان ہونے سے یہ problem resolve ہو جائے گی آیا کہ relationship کو ختم کرنے سے یہ problem resolve ہو جائے گی یا relationship ختم کرنے کے بعد زیادہ issues آ سکتے ہیں سو آپ لوگوں کو جب آپ بلکل ریلیکس ہوتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب کوئی murder ہوتا ہے تو پولیس اس سارے area کو cover کر دیتی ہے وہاں پہ کسی کو involve نہیں ہونے دیتی ہے اس کی reason کیا ہوتی ہے جب بلکل ریلیکس ہاری چیز ہو جاتی ہے تو آپ لوگ easily identify کر سکتے ہیں کہاں پہ problem ہے اور اس problem کا root cause کیا ہے جب آپ root cause کو پکڑ لیتے ہیں تو آپ لوگ اس problem کو بھی حل کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو life میں کبھی بھی next time problem آئے تو آپ اس زبردست technique سے اس problem کو حل کر سکتے ہیں سو آپ لوگوں سے request ہے کہ جاتے جاتے ویڈیو کو like کر کے ہمیں commerce میں بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کو یہ technique استعمال کرنے میں مزہ آ رہا ہے یا آپ لوگوں کو کبھی کو problem آئی تو آپ لوگوں نے اس technique کو follow کیا یا آپ لوگ future list technique کو follow کرنے والے ہیں مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ لوگ اپنی لائک میں problems کو حل کر کے زیادہ سے زیادہ grow کر سائیں گے thank you for watching this video